بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریمن صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم فرسٹیر اے کلاس آج ہم آن لائن کلاسیز کے سیزن ٹو کے ڈیکٹر نمبر فور کے ساتھ کنٹینیو کریں گے اور آج ہم بسکس کریں گے چپٹر ایٹ کے ایکسرسائز اس میں کوششن نمبر وان ٹو تری جو فل ان دی بلینکس ایم سی کیوز اور ٹرو فالس پر مشکل آئے گئے آپ نے کل کے لیکچر میں دیکھ لیا تھا اور یعنی جو لاسٹ لیکچر ہوا تھا تو آج ہم کوششن نمبر سکس کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں تو پہلے ہم کوششن کے سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں پھر اس کے آنسر کو ایک کی بک سے ڈسکس کریں گے اور وہاں سے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی تو انشاءاللہ ہم لوگ آپ اس کا کونسپ یہاں سے لے لی جائے گا اور یاد آپ اپنی جو آپ کے پاس کی بک ہے آپ وہاں سے کر لی جائے گا دیکھیں دی یہ سوری when a graph is plotted between time on x axis and concentration of reaction product on y axis یہ graph بنانا آپ نے شروع کے لیکچرز میں میں نے آپ کو graph کے ساتھ پہلا ڈا ٹاپک تھا اس میں میں نے آپ کو یہ دیا ہوا تھا اسی سے related question ہے at what stage curve become parallel کہ کس state پہ وہ curve جو ہے وہ parallel to time axis ہو جاتی ہے کس state پہ obviously بات ہے کہ equilibrium state پہ ایک بات تو clear ہوگی اب اس کا proper answer جو ہے وہ دیکھتے ہیں دوسرا ہے before curve become parallel steepness of the curve یعنی اس کی دلوان ہوتی ہے نیچے آنے کی شرح یعنی جو میں آپ کو graph کے ساتھ آپ کو یہ question بتانے کی کوشش کرتا ہوں پہلے یہ question سمجھنے steepness of the curve falls ٹھیک ہے یعنی جو اس کی دلوان ہے یعنی reactant کے کم ہونے کی speed اور product کے بننے کی speed شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی رہتی ہے give reason اس کی reason بھی آپ نے دینی ہے last میں ایک question c part ہے کہتے ہیں کہ بعض اوقات reactant کے concentration کی کم ہونے کی جو speed ہے rate مطلب speed اور product کی concentration بھڑنے کی جو speed ہے وہ equal بھی ہو سکتے ہیں equal نہیں بھی ہو سکتی اپنے اپنے اس equilibrium کے state پر آنے سے پہلے تو مطلب یہ ہے کہ reactant بننے کی speed یا reactant کم ہونے کی speed اور product کے بننے کی speed equal ہو بھی سکتی ہے اور equal نہیں بھی ہو سکتی اب اس کو بھی ہم نے explain کرنا ہے تو پہلے ہم a اور b part کو یہاں سے discuss کرتے ہیں book سے ہی ہے میں آپ کو اس کا answer شروع میں لے کے آتا ہوں پھر آپ کو a اور b شروع سے c کا دو answer ہوگا وہ آپ کو key book سے دیکھتے ہیں یہ بچو ہم لوگ اس کے chapter کے شروع میں آ گئے ہیں یہ تھا اب اس میں پہلا جو آپ کا part ہے وہ میں آپ کو question کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ اس کو بھی open کر لیتے ہیں یہ بڑھا کر لیں اور پھر نہیں یہ تو یہ ہے اس کو بڑھا بھی کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں ہم لوگ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس state پہ کر become parallel اب اس کا answer دیکھتے ہیں یہ جناب یہ لکھا ہوا ہے at equilibrium concentration become constant and this is how chemical equilibrium is obtained and state of equilibrium is reached ٹھیک ہے اور یہاں پر اس نے آپ نے بتانا ہے کہ graph now let us consider the reversible reaction اس کے answer میں یہاں پر اس کا answer یہاں سے مل جائے گا آپ کو اس کا answer آپ کو خود سے بنانا پڑے گا چلیں ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ کب time access کے parallel ہو جاتی ہے کب ہوتی ہیں دیکھو when time is equilibrium at the time of equilibrium concentrations become constant اور آگے یہ لکھا بھی ہو ہے eventually concentration of air and be level off level off کا مطلب ہے parallel ہو جاتی ہیں and graph plotted between time and the concentration of reactant or product initial concentration c and d ہاں concept دیتا ہوں باقی آپ لوگوں کو کسی key book سے proper answer مل جاتا ہے تو آپ اس کو ایک لفہ پڑھئے گا اس میں اس کا concept یہ ہے کہ شروع میں reaction کی speed تھوڑی تیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے reason کیا ہے کیونکہ شروع میں concentration of reactant زیادہ ہوتی ہے molecule اس کے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی collision زیادہ ہوتی ہے اس لئے speed آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے پہلے تو تیز ہوتی ہے concentration زیادہ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے اور اس کی حصل reason بھی یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ سارا اس کا تھا اس کے بعد ہے next c part اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو کی بک سے دیکھتے ہیں اس میں c پار کو اچھا اس کو میں پھر سے ایک دفعہ بتا دوں یہ تو بڑا سمپل سا ایک equilibrium curves become parallel because concentration of reactant and product becomes level off اس لیے وہ parallel ہو رہتی ہے time access کے دوسرا parallel ہونے سے پہلے ان کی steepness falls ہوتی ہے یعنی اس کی جو ڈلوان ہے وہ کم ہو رہتی ہے شروع میں بڑی تیز ہوتی ہے اس کی اصل reason کہ شروع میں reactant کی concentration زیادہ ہوتی ہے وہ شروع میں line کی زیادہ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی steepness یعنی ڈھلوان کم ہوتی جاتی ہے اب c پار دیکھیں کہ reactant کی کم ہونے کی جو speed and product کے بننے کی speed آہستہ آہستہ equal بھی ہو سکتی ہے اور equal نہیں بھی ہو سکتی اس کی reason یہ ہے پہلا case جو آپ کی book میں ہے کہ اس میں ہوتا ہے rate of change in concentration of reactant and product is equal for all those reaction which is in which number of molecules of reactant and number of molecules of product کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے in balance chemical equation اس کی اصل reason یہ لکھا ہوا کہ دیکھیں اس میں number of molecules جس کے دو ہیں ادھر بھی product کے number of molecules دو ہیں لہٰذا ان میں reactant کے کام ہونے کی speed اور product بننے کی speed کیا اور رہتی ہے اور لکھا ہوا ہے for two moles and two moles of product reactant کے بھی دو mole product کے بھی مطلب reactant کے کام ہونے کی speed اور product بننے کی speed یہ اسی صورت میں ہے جب number of molecules of reactant and number of product equal لیکن different round جیسے یہ reaction ہے اس میں reactant کا ایک mole ہے product کے دو mole ہے اس کا مطلب ہے اس کے product میں جانے کی speed کم ہوگی اور product کے moles یا molecules زیادہ ہیں اس لئے ان کے reaction کرنے کے chances زیادہ ہوں گے اور reverse reaction کی speed کیا ہوگی اور اس کا مطلب ہوا کہ ان کے reactant کے کم ہونے کی speed اور product کے بننے کی speed جو ہے وہ equal نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ان میں number of molecules of reactant and product کیا ہیں different ہیں تو یہاں پر ایک concept یہاں سے clear ہو جات ہے equal کب ہوتے ہیں جب reactant اور product کے mole equal ہوں unequal کب ہوتے ہیں جب reactant product کے mole جو ہیں unequal ہوں next آگے دیکھیں question number 7 یہ آپ already کر چکے ہیں یہ پہ دیکھ لیتے ہیں question number 7 کیا ہے write down the relationship between equilibrium constant kc and kp for the following reaction یہ بڑا simple چاہے آپ نے کہا ہوا اس کے لیے kc آپ کو بتا ہے کہ c کی concentration raise to par c product d کی concentration raise to par d اور concentration کو کسی میں ظاہر کرتے ہیں square bracket کی بڑی c سے بھی ظاہر کرتے ہیں اگر pressure میں لے تو product minus number of reactant اور r آپ کو بتا general gas constant ہے اور آپ کو بتا kc اور kp equal بھی ہو سکتے ہیں اسی صورت میں جب number of reactant and number of product equal ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پیچھے دیکھ لیں تو پہلا جو ہے اس میں آپ نے ان کے values لکھنی تھی اور b part میں دیکھیں تو synthesis of ammonia اور dissociation of pcl 5 کے case میں آپ لوگوں نے ان کے kc اور kp values بھی لکھنی ہے تو اس کے لیے آپ ان کا relationship بھی دیکھنا ہے اس کے لیے آپ دیکھیں پہلا جو ہے synthesis of ammonia میں پہلے تو آپ اس کا reaction دیکھیں اور number of reactant and number of product کا difference دیکھ لیں delta n کس کے برابر ہے minus 2 کے کیسے آپ دیکھ لیں delta n کیا ہے number of product minus number of reactant number of product 2 ہے number of reactant 4 ہے minus 2 آگیا یہ values لکھی یہ آپ کے پاس kp اور kc کے درمیان اس reaction میں delta n کس کے برابر ہوگا 1 k کیونکہ number of product 2 ہیں number of reactant 1 k 1 اس کا مطلب ہے اس صورت میں یہ آپ کے پاس یہ relationship آئے گا اور یہاں سے آپ پتا ہے کہ kc کو 80 سے دیں تو تب kp kp زیادہ ہوگا اور equal کب ہوگا جب number of of reactant and number of product کیا ہوں equal ہوں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو باقی question number 8 اگر آپ گوھر کریں تو یہ میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے practice کروائی ہوئی تھی ان کے case expression نکالنے کے جو طریقہ کار ہیں یہ آپ لوگوں نے easily کیا ہوئے ہیں آپ نے ان کو practice کرنی ہے اور ان کے picture اتار کے مجھے inbox کرنی ہے بلکہ آپ یہ ایک کام کا سکھتے ہیں picture اتار کر آپ cam scanner کے مدد سے اس کو پی ڈی ایف میں convert کر کے مجھے send کرنی ہے تا کہ اور question papers کے نمبر ضرور دے گا one two three پھر اس کے بعد ترتیب سے ان تمام reaction کے expression آپ نے مجھے نکال کے چیک کروانے ہیں انشاءاللہ میں ان کو دیکھوں گا یہ question number eight آپ خود easily کر سکتی ہیں کیونکہ یہ میں نے آپ کو بڑے آرام سے اور احتمام سے کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے ہر ایک reaction کے لیے کیسی اور آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ question number eight آپ نے مجھے کر کے دکھانا ہے آپ question number eight کا جو بھی part ہے اس question کی statement اگر پڑھ لیں تو پھر آپ کو سمجھ آجے گی کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ بچو question اس کے بھی part کی how would you how do you explain the some reaction mentioned about affected by change in volume at equilibrium کون سے ایسے reaction تین اس کے volume کو change کرنے سے ان کے equilibrium شید پہ change ہو جاتی ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتے جب number of balls of reactant and number of product different ہوں تو اس کا مطبع ہے صرف تیسرے چوتھے اور پانچ میں different ہیں باقی سبھی میں number of reaction and number of product equal ہیں تو اس کا مطبع ہے کہ ان کے اوپر والے تینوں میں volume change کا کوئی اثر نہیں ہوگا equilibrium پہ لیکن نیچے والے دو میں volume change کرنے پر فرق پڑے گا اس میں volume کم کریں گے تو reaction reverse کو آئے گا اس میں volume کم کریں گے تو reaction کدھر کو ڈائے گا یہ بڑی detail سے میں نے آپ کو جب یہ chapter کروائے تھے اس میں آپ نے اس کو آرام سے دیکھا ہوگا question number nine یہ بڑا simple سا ہے direction of reaction اور extent of reaction معلوم کرنے میں کیسی کا کیا roll ہے یہ بڑا easy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ next question number 10 ہوگا وہ ہم کل کے lecture میں دیکھیں گے آج کے لئے اتنے ہی رہنے دیں بہت شکریہ اور اس کو اچھے دیکھ سے question number 8 کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں ابھی 20 second ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ نے بچے مجھے question number 8 کے expressions آپ نے نکال کے مجھے جس طرح میں نے آپ کروائے ہوئے پانچوں کے پانچوں reaction کے دکھانے ہیں question number 8 کا بھی part ہے اس کو ہم انشاءاللہ next lecture سے start کریں اور ہے بھی part کو ہم پھر بھی دیکھیں گے دوبارہ سے کل کے lecture میں آج کے لئے اتنے رہنے دیں بہت شکریہ